بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ یئر سٹیٹس کی پیپر پیرنگ سکیم اور پیپر پیٹرن دیکھیں گے 2021 کا فائنل پیپر پیٹرن اور پیپر پیرنگ سکیم جو ہے جو فائنل اور کنفرم ہے وہ ہم دیکھیں گے تو کسی بھی قسم کی کنفیوجن سے بچنے کے لیے ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے بغیر سکپ کیے تاکہ جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں اور جو انسٹرکشنز میں آپ کو دوں جو گائیڈ لائنز ہوں گی پیپر کے حوالے سے وہ آپ ساری سن سکیں سب سے پہلے تو پیپر پیٹرن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس 17 ایم سی کیوز ہوں گے یہ آپ کا question number 1 ہوگا اس کے بعد question number 2 آپ کا short questions کا ہوگا یہ short question کا part ہوگا جس میں آپ نے 8 questions attempt کرنے ہوں گے out of 12 questions اسی طرح سے short question کا دوسرا part ہوگا جسے question number 3 کہا جاتا ہے اور اس میں بھی آپ نے 8 questions attempt کرنے ہیں out of 12 پھر short question کا تیسرا part ہوگا یعنی question number 4 اور اس میں آپ نے 6 questions attempt کرنے ہیں out of 9 یعنی short question کے دو parts کے اندر 12-12 سوال آئیں گے جن میں سے آپ نے 8 کرنے ہے 4 کی آپ کے پاس 24 ہے جبکہ تیسرا جو part ہے اس کے اندر آپ کے پاس 3 questions کی 24 ہے 6 آپ نے attempt کرنے ہیں 9 میں سے اس طرح سے آپ کے short question کے پہلے part 16 number بنتے ہیں دوسرے part کے بھی 16 number بنتے ہیں تیسرے part کے 12 number بنتے ہیں اب آتے ہیں long question کی طرف long question میں آپ کے پاس total 5 long questions ہوں گے جن میں سے آپ نے 3 attempt کرنے ہوں گے ہر long question کے A اور B parts ہوں گے یعنی ہر long question دو parts پر مشتمل ہوگا long question میں جو پہلا long question ہے یعنی وہاں پر question number 5 کے نام سے ہوگا اس کے A اور B parts دونوں chapter number 10 سے ہوں گے question number 6 یعنی دوسرا جو long question ہے اس کے A اور B parts دونوں chapter number 11 کے ہوں گے تیسرا long question جو ہے اس کا A part chapter number 12 سے آئے گا اور B part جو ہے وہ chapter number 13 سے آئے گا چوتھا long question یعنی question number 8 جو ہے اس میں chapter number 14 سے A اور B دونوں parts آئیں گے جبکہ پانچوں long question یعنی question number 9 اس میں A part chapter number 15 کا ہوگا اور B part chapter number 16 کا ہوگا ایک جو long question ہے یعنی A اور B part ملا کر آٹھ نمبر کا لونگ کسٹن بنتا ہے اس طرح سے آپ کے جو ٹوٹل مارکس ہیں یعنی سیونٹین مارکس کے آپ کے ایم سی کیوز سکسٹین مارکس کا پہلا شورٹ کسٹن کا پارٹ سکسٹین مارکس کا ہی دوسرا شورٹ کسٹن کا پارٹ دولو مارکس کا تیسرا شورٹ کسٹن کا پارٹ ایٹ مارکس کا آپ کا ایک لونگ کسٹن اور آپ نے تین لونگ کسٹنز اٹیمپٹ کرنے ہیں پور مارکس آپ کے یہ بنتے ہیں تو اس طرح سے ٹوٹل آپ کا 85 مارکس کا سٹیٹس کا پیپر ہوگا اب اگر ہم پیپر پیرنگ سکیم کی بات کریں تو پیپر پیرنگ سکیم میں سب سے پہلے MCQs دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 10, چیپٹر نمبر 11, چیپٹر نمبر 14 ان سے تین تین MCQs آنے ہیں جبکہ چیپٹر نمبر 12, چیپٹر نمبر 13, چیپٹر نمبر 15 اور چیپٹر نمبر 16 سے دو دو MCQs آئیں گے چیپٹر نمبر 10, چیپٹر نمبر 12 سے 3 چیپٹر نمبر 13 سے بھی 3 چیپٹر نمبر 13 compr کا جو دوسرا پارت ہے اس میں questionες چیپٹر نمبر 11 اور 14 سے آئیں گے چیپٹر نمبر 11 سے 6 چلیپٹر نمبر 14 سے بھی 6 چلیپٹرchange آئیں گے short question کا جو تیسرا part ہے وہ chapter number 15 اور 16 سے ہوگا chapter number 15 سے 3 short questions جبکہ chapter number 16 سے 6 short questions آئیں گے long questions میں پہلا part chapter number 10 A اور B part دونوں chapter 10 سے ہوں گے board دوسرا long question جو ہے وہ chapter number 11 سے ہوگا A اور B part دونوں تیسرے long question میں A part chapter number 12 سے اور B part chapter number 13 سے آئے گا chúngี thinkers لونگ کسٹن جو ہے اس میں چپٹر نمبر 14 سے A اور B پارٹ دونوں آئیں گے جبکہ پانچ میں لونگ کسٹن میں چپٹر 15 سے A پارٹ اور چپٹر نمبر 16 سے B پارٹ آئے گا یہ پیپر آپ کا اکورنگ ٹو ALP ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ ALP کے مطابق چپٹر نمبر 17 جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے اس طرح سے آپ کا 85 مارکس کا پیپر بنتا ہے اور ویٹیج چپٹرز کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کس چپٹر سے کتنے شورٹ کتنے ایم سی کیوز اور کتنے لونگ آنے ہیں تو اس طرح آپ سے اپنی تیاری کریں انشاءاللہ آپ کا پیپر اسی پیرنگ سکیم کے مطابق آئے گا پیرنگ سکیم جو ہے وہ 100% ہر بار کنفرم نہیں ہوتی اس میں کوئی 5 to 10% مائنر سی چینجنگ کی جا سکتی ہے لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ پیرنگ سکیم جو ہے وہ زیادہ تر فولو کی جائے اللہ تعالی آپ سب کا حمی و ناصر ہو اپنا حیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا